جی سٹور بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز ان جنٹرمن آئیے کورپریٹ لاک رویین کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں بات ہو رہی تھی بل کی قانون سازی کی لیجسلیشن کی آئیے سب سے پہلے بل کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بل دراصل ایک ایسی تجویز ہوتی ہے کیوں کسی نئے قانون کی تشکیل یا پرانے قانون کی امینڈمنٹ یا کسی قانون کو یا قانون کے کسی حصے کو جب منسوخ کیا جاتا ہے تو اس ڈرافٹ یا اس پرپوزل کو بل کہتے ہیں لیڈیز ان جنٹرمن یہی وجہ ہے کہ جب بجٹ تجاویز کو پیش کیا جاتا ہے ہاؤس میں لور ہاؤس میں بجٹ آپ کو پتا ہے بجٹ منی بل ہمیشہ لور ہاؤس میں اس پر کانسٹیٹیشن پیش کیا جاتا ہے جب یہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کو منی بل کہتے ہیں اس کے بعد یہ اپنی تمام تمام پروسیس سے گزر کر جب یہ ووٹنگ ہو جاتی ہے تو فائنلی اس کو بجٹ کہا جاتا ہے آفٹر نیسسری ووٹنگ ایڈ پروسس ادھروائز یہ فائنانس یہ جب تک تجویز رہتی ہے تو اس کو بل کہتے ہیں بل کی تین قسمیں ہوتی ہیں پبلک بل، پرائیویٹ بل، منہی بل پبلک بل یہ عام طور پر ریلیٹس ٹو پبلک اٹھ لارج ہوتا ہے پرائیویٹ بل یہ اندہ انٹریسٹ آف پرائیویٹ انڈیویجنز ہوتا ہے اور منی بل فائنانس میٹر کے لیے منی بل کہا جاتا ہے فائنانس میٹر کی پرپوزل کو خواتین وزرات آئیے جی خواتین وزرات آئیے شروع کرتے ہیں لیجیسیلیٹیو پروسیجر آف آرڈنری نون منی اینڈ منی بلز منی بلز کو علاقہ سے ڈسکس کریں گے فیلحال آرڈنری اور نون منی بلز کے بارے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بل لیجیسیلیٹیو اسمبلی کے لور ہاؤس یعنی لور ہاؤس یا اپر ہاؤس کسی بھی ہاؤس میں کسی بھی ہاؤس میں ٹیبل کیا جا سکتا ہے ایمی آف دا ہاؤس اگر یہ بل گورنمنٹ منیسٹرز یا گورنمنٹ کی طرح سے پیش کیا جائے تو اس کو گورنمنٹ بل کہا جاتا ہے ورنہ یہ پرائیوٹ بل ہوتا ہے کوئی بھی بل جب ٹیبل کیا جاتا ہے تو اس کی عام طور پر ٹیبل کرنے کے بعد اس کو اس کے انٹرڈکشن اور اس کو پریزنٹ کرنے والا اس کے کانٹیکسٹ اور پرییمبل کو اسمبلی میں باقیادہ ڈسکس کرتا ہے اس کا تارف کراتا ہے اور جو انٹرڈیوسر ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے سٹیکر اس بل کو قانون بنانے کے لئے کنسرنڈ کمیٹیز کے سپورز کر دیتا ہے مختلف ایوان میں کمیٹیاں بنی ہی ہوتیں اس میں پاور پارٹی اور پاور پارٹی کو امتا پر ٹریڈی بینچز بھی کہا جاتا ہے اور اپوزیشن تمام ملے جلے ارکان ہوتے ہیں اس کے بعد کمیٹی کی تھورو سکروٹنی کے بعد یہ بل اسمبلی میں یا ایوان میں پیش کیا جاتا ہے اس کی پوائنٹ وائز کلاس وائز ڈسکشن ہوتی ہے اس کی امینمنٹس کی تجاویز پیش کی جاتی ہیں اور یہ تجاویز پھر عام طور پر منظور کر لی جاتی ہیں مسترد کی جاتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایوان میں اس کی ووٹنگ کرائی جاتی ہے امینمنٹس کی اور اس طرح سے اگر اکسرے تو اس کے حق میں ووٹ دے تو یہ تجاویز یہ ترامیم بل میں شامل کر لی جاتی ہیں ادروائز ان کو مسترد کیا جاتی ہے اس کے بعد تھرڈ ریڈنگ ہے سیکنڈ ریڈنگ کے بعد تھرڈ ٹائم امینمنٹس تجاویز اور یہ سب پروسس کرنے کے بعد یہ فائنل ہو جاتا ہے تھرڈ ریڈنگ میں اس کو دوسرے ہاؤس میں بھیگ دیا ہے یعنی اگر یہ اگر یہ قومی اسمبلی پیش ہوا تھا تو سینٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے تھرڈ ریڈنگ کے بعد اور اگر سینٹ میں اوریجنیٹ ہوا تھا تو پھر یہ قومی سمجھے کو منظوری کے لیے بھیگ دیا جاتا ہے اور دوسرے ہاؤس میں بھی اسی پروسیزر سے گزرنا ہوتا ہے اس کو انٹرڈکشن انٹرڈکشن کے بعد کمیٹیز کی ایس کے بعد کلاس وائز میں اگر کوئی امینمنٹس ہوتی ہیں تو اوریجنیٹنگ ہاؤس کو ریفر کر دی جاتا ہے ادروائز تھرڈ ریڈنگ میں اس کو اپروف کر دیا جاتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آئیے اس کے اگلے مرحلے کی بات کرتے ہیں دیکھئے پیش کیا ہوا ایوان میں پیش کیا ہوا بل دو مراحل سے گزر چکا ہے پہلا مرحلہ اوریجنیٹنگ ہاؤس میں اس کے لیجسلیٹیو پرسیجر پورا ہوا دوسرا مرحلہ ادر ہاؤس یعنی اگر اوریجنیٹنگ ہاؤس سینٹ ہے تو قومی اسمبلی میں اور اگر اوریجنیٹنگ ہاؤس قومی اسمبلی ہے تو سینٹ میں اس کو باقیدہ پیش کر کے اور کنسرن پروسس پورا کر کے اس کو مکمل کر لیا جاتا ہے تو اس طرح سے دو مرحلے پورا ہو جاتے ہیں لیڈ خواتین و حضرات اس کا تیسرا اور فائنل مرحلہ یہ ہے کہ فائنلی یہ بل جب دونوں ایوانوں سے پاس ہو جاتا ہے تو صدر پاکستان کو فائنل یا حتمی منظوری کے لیے بیج دیا جاتا ہے ایک بات کا خیال رکھے گا آئین 1973 کے آئین کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو اپروو کرتے ہیں یا اگر کوئی امنمنٹس ہوتی ہے تو اوریجنیٹنگ ہاؤس کو ریفر کر دیتے ہیں یا پھر اس کو منظور کر دیتے ہیں اگر یہ بل تیس دن تک پریزیڈنٹ کے پاس رہے تو آئین کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بل پریزیڈنٹ نے منظور کر لیا ہے آئیے منی بل کے لیجسلیٹی پروسیڈر کی طرف دیکھتے ہیں منی بل کا لیجسلیٹی پروسیڈر دو باتوں میں خاص طور پر شیال رکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے منی بل سینٹ پر پیش نہیں کیا جاتا ہے آرٹیکل سیونٹی تری کے تحت آرٹیکل سیونٹی تری کانسٹیوشن پاکستان کے تحت یہ نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ پاس ہونے کے بعد بغیر سینٹ کو ریفر کیے ڈائریکٹ صدر پاکستان کو بھیج دیا جاتا ہے اب سینٹ کو ایک مرحلے پر موجودہ آئینی ترمیم کے تحت ریفر کیا جاتا ہے فور فردر کنسٹیوشن ادرائز یہ قومی اسمبلی سے ڈائریکٹ پریزنٹ کو ہی جاتا تھا جناب آئیے اب ہم ڈیلیگیٹڈ لیجیسلیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا ڈیلیگیٹڈ لیجیسلیشن وہ قانون سازی ہوتی جو کسی اور کو تفویز کی جاتی ہے کسی شخص ادارے یا باڈی کو تفویز ڈیلیگیشن کہتے ہیں تفویز کرنا اس کو اپنے اختیارات سونپ دینا دیکھئی ڈیلیگیشن ڈیلیگیٹڈ لیجیسلیشن سے مراد ایسی قانون سازی ہے جو ایوان لیجیسلیشن مکننہ کسی ایگزیکٹیو آثارٹی یا کسی ادارے کو سونپ دیتے ہیں کہ چلیے ایک جنرل قانون سازی ہم کر دیتے ہیں آپ تیع کیجئے مثلا پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل مثلا پاکستان بار کانسل مثلا پنجاب بار کانسل یہ تمام تمام اختیارات کنسرن بارڈیز یا آثارٹیز کو اصل میں یہ ایڈمیسٹیٹیو لاو میں ایڈمیسٹیشن پرپس کے لیے بیروکریٹس کو سونپ دی جاتے ہیں جس میں وہ اپنی قانون سازی کرتے ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہے جی لیجیسلیشن گرانٹس the executive agency's power to implement and administer the requirements of the that primary legislation primary legislation legislated body کرتی ہے اور delegated legislation وہ تفویزی اختیارات حاصل کرنے والی body یا executive authority کرتی ہے مثلا section 506 کی مثال دیکھ لیجیے یہ وہ section ہے جو company 2017 میں powers کو delegate کرتا ہے تفویز کرتا ہے on the federal government to make relevant rules federal government کو relevant rules کو delegate کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب delegated legislation مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے کون سے مقاصد ہیں مثلا مثلا director passport کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ وہ طریقہ کار وضع کرے director نادرہ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مختلف اس کے جزیات تہہ کرے ٹھیک ہے جی ایک بنیادی بنیادی maxim of law ہے کہ powers once delegated cannot be re-delegated یعنی delegated powers کبھی transfer نہیں ہوتی جس کو تفویز کی جاتی ہیں اس تک ہی رہتی ہیں یہ یہاں پر principal اور agent کا رشتہ آپ ذہن ملا ئیے آپ کو ساری بات سمجھ جائیں جی سٹوڈنٹس آئیے delegated legislation in پاکستان کے مزید aspects کو دیکھتے ہیں delegated legislation جو ہے اس میں subordinate legislation شامل ہوتی ہے subordinate legislation سے مراد یہ ہے کہ principal legislation کے بعد اس کے جزیات جبتہ کیے جاتے ہیں سباڈنٹ legislation میں شامل ہوتی ہے rules ہیں regulations ہیں by laws ہیں schemes ہیں warrants ہیں orders ہیں notifications ہیں اس کے مثال corporate law سے میں آپ کو security and exchange commission of پاکستان کی دوں گا کہ legislation main ایک ایسے ادارے کی establishment کی ہوئی assembly نے ایک ایسے ادارے کی establishment کی legislation کی جو capital market کو regulate کرے اس کے لئے اس کا title security and exchange commission of Pakistan ہوا اس کے بعد اس کے تمام تر جزیات assembly اور اراکین assembly نہ تو اتنے experts ہوتے ہیں کہ concern field میں وہ legislation کی تمام تر جزیات کو تہہ کر سکیں اس لئے delegated legislation کا سہارہ لیا جاتا ہے کہ overall ایک قانون میں ایک ادارے authority یا body کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر معاملات کو قانون سازی کریں اور اس کو قانون کی protection حاصل ہوتی ہے آئیے legislation کی types کو discuss کرتے ہیں primary legislation یہ جنرل principle کرتی ہے powers for further regulation secondary legislation secondary legislation سے مراد یہ ہے کہ primary کے بعد جو سٹیج آتی ہے جس میں mature ہوتی ہیں چیزیں وہ تمام clauses covering specific subject area ٹھیک ہے جی آپ security and action commission پاکستان کی مثال کو ذہن میں رکھئے اور اس میں تمام provisions کو آپ دیکھئے اس کا regional and local legislation عام طور پہ municipal legislation کے لئے municipal authorities legislation کرتی ہیں جس کا باقیادہ delegated powers تفریز کی ہوتی مثلا میں نے مثال دی constitutional protection of animals کا قانون یہ delegated legislation کی بہتری جی delegated legislation کے بعد آئیے president کو دیکھتے ہیں president کا خواتین حضرات آپ اردو میں ترجمہ نظیر سے کیجئے نظیر example نظیر مثال بے نظیر والی نظیر ٹھیک ہے جی president جو ہے president سے مراد ایک ایسا عمل ہے کہ عدالتیں جب کوئی فیصلہ سناتی ہیں تو وہ کوئی اصول تیہ کرتی ہیں کسی case میں وہ اصول وضع کرتی ہیں black law dictionary میں president کو ڈیفائن کیا گیا ہے making of law by court in recognizing and applying new rules while administering justice administration of justice کے لیے یا تو وہ پرانے rules پر فیصلہ دے رہی ہوتی ہیں جس کو president کرتا ہیں یا پھر نئے rules apply کرتی ہیں presidents کے لیے persuasive authority یعنی اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے بعض وقت ہوتا ہے اور بعض وقت نہیں ہوتا لیکن اخلاقی جواز بنتا ہے but also must be followed لیکن جب similar case آرہا ہو پھر ادائلتے ہیں اس پہلے 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 ہی پہلے ہی existing rules پر apply ہو رہی ہوتی ہے declarity declared ہے کہ یہ اس عدالت کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ اپنے assets کو declare نہیں کریں تو you will be treated at fault original precedent جب کوئی نیا legal rule establish کیا جاتا ہے تو پھر original president refer کی جاتا ہے original president creates and applies a new legal rule پہلے سے موجود نہیں ہوتا نیا اصول یا ضابطہ تیہ کیا جاتا authoritative president اس میں lower courts binding ہوتی ہیں applicable holding of a high court binding lower courts کے high court کے فیصلے lower court پر binding ہوتے ہیں وہ authoritative president کہلاتے ہیں next persuasive president persuasive president جو ہے not binding on the court لیکن اخلاقی طور پر یہ جواز بنت but that is entitled to respect and careful consideration مثلا پاکستان میں high court میں کوئی کوئی case چل رہا ہے دیوانی ہے یا فوجداری ہے اور آپ بمبئی ڈھاکہ حیدرواد یا کلکٹا high court کی اگر president کو court کرتے ہیں presidents کو court کرتے ہیں تو ہماری high court apex court supreme court binding تو نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر وہ اس کو دیکھیں گے ضرور کہ اگر ایک ایسا اور ایسا اصول establish کیا گیا ہے similar case میں جس کو ignore نہیں کیا جا سکتا پھر وہ اس کو consider کر لیتے ہیں اس کے بعد لیتے آمیل ہو which is بائنڈنگ بٹ نوٹ ایسا کنڈیشنل آثورٹی اگر آپ بائنڈ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے otherwise absolutely چائز اف بزنس ارگنائزیشن میں آئیے شروع کرتے ہیں بزنس ارگنائزیشن اور ان کے سٹکچر کے بارے میں ایک ایک کریٹیکل نائیسز لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پارنیشپ فرم کو لیتے ہیں پارنیشپ فرم ایک ایسی اورانیزیشن ہے ایک کیسی ریلیشنشپ ہے between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all carry of them carried on by all or any one of them acting for all meaning by کہ فرم کا ایک پارٹنر تمام کا ایک پوری فرم کو بائنڈ کرے گا جبکہ پوری فرم جو ہے اس کی بیک پر کھڑی ہوگی خواہ ان کی ڈیزائیڈ ہو یا انڈیزائیڈ ہو شیلنٹ پی فیچرز میں سے والینٹری ایسیسییشن سے مراد یہ ہے کہ اس ایسیسیشن میں پارٹنشپ کیسیسی ایسیسیشن میں کوئی کے مہ بین فریتیان پارٹنرز کیا کنٹیبویشن سے مراد کیپٹل کی کنٹیبویشن کنٹیبویشن سے مراد اور دوسری کنٹیبویشن جو کہ ایک ادارے کے لیے فرم کی ہوگی ہیں شیئرنگ پارٹنرز شیئرنگ پارٹنرز کے پارٹنرز کے شیئر کس طرح سے پارٹنشپ ڈیڈ میں فائنل کیا جاتا ہے دہ کیا جاتا ہے امپلائیڈ اتھارٹی آف پارٹنر میرنگ بائی کانونی طور پر امپلائیڈ اتھارٹی سے مراد ایسی اتھارٹی ہے جو کانون بائنڈ کرتی ہے ایک پارٹنر کے کمیٹمنٹ پوری فرم کو بائنڈ کر جاتا ہے ایک پارٹنر کا ایک پوری فرم رکھیے چائیس آف بزنس ارگنیزیشن پارٹنرشپ بنیادی ادارہ ہے اور اس میں اس ادارے کی کوئی لیگل یا قانونی حیثیت نہیں ہوتی تمام پارٹنرز کی لائیبیلیٹی ان لیمیٹیڈ ہوتی ہے لیمیٹیڈ اور ان لیمیٹیڈ لائیبیلیٹی آگے چل کر آپ کو بتائیں لائیبیلیٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک پارٹنر جب ایک فرم بزنس کرتی ہے اور بزنس میں سی سی پو بینک سے پچاس لاکھ کا لون لیتی ہے فرم فلاپ ہو گئی پارٹنرز غیب ہو گئے لیکن سیکشن فور آف پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت پارٹنرز کی لائیبیلیٹی تمام پارٹنرز کی لائیبیلیٹی انلیمیٹی ایک پارٹنر جو کسی وجہ سے قانون کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کا شیر خد دس پرسنٹ ہے بیس پرسنٹ ہے اب چونکہ لائیبیلیٹی انلیمیٹی ہے اس لیے وہ تمام فرم کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور فرم کے تمام معاملات کو خود مینیج کرے گا اور اس میں وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ میری میرا شیر اتنا تھا تو میری لائیبیلیٹی ان پر پبلکی لائیبیلیٹی کمپنی میں یہ پلی لی جا سکتی ہے لیکن پارٹنرشف فرم میں ہر پارٹنر کی لائیبیلیٹی انلیمیٹی ہوتی انٹریسٹ کا ٹرانسفر پارٹنرز کی باہمیٹ زمندی سے کیا جا سکتا ہے خواتین و حضرات ایک بات کا خاص خیال رکھئے کہ پارٹنرشف فرم میں بیسٹ فیچر آف دا فرم پارٹنرشف فرم اور ورس فیچر آف پارٹنرشف فرم کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو پارٹنرشف کی یہ انٹریٹی یہ ریلیشن شپ ادھوری رہ جائے بیسٹ فیچر آف پارٹنرشف ہوتی یہ اس کا ہیوز کی بڑا سرمایہ بہت بڑا کی پیٹل جو ہوتا ہے یہ اس کی پلس پوائنٹ ہے یہ اس کی سٹرنگ ہے یہ اس کی فورس ہے بیسٹ فیچر ہے فیچر یہ ہے کلیکٹیو اونرشپ وید انلیمیٹی لائیبیلیٹیز اونرشپ کلیکٹیو لیکن لائیبیلیٹیز انڈیویڈیویل اور انلیمیٹی یہ اس کا ورس فیچر اگلی ایگنیزیشن کمپنی ریڈیز جنٹمن کمپنی سے مراد ای کمپنی فارمد ان ریجیسٹر انڈر کمپنی ایکٹ 2017 اور ان اگزیسٹنگ کمپنی جو اس ایکٹ سے پہلے تھی لیکن ریجیسٹر ہو چکی تھی یا اس ایکٹ سے بھی پہلے تھی لیکن ریجیسٹر ہو چکی کانون کی نظر میں وہ کمپنی کہلائے گی دیکھئے کمپنی کا سب سے پہلا فیچر جو ہے وہ یہ ہے کمپنی ایک آرٹیفیشل پرسن ہوتی ہے آرٹیفیشل لیگل پرسن ہوتی ہے دیکھئے لیونگ ہیومن بینگ ایک نیچرل پرسن ہے اور آرٹیفیشل لیگل پرسن اسوشیشن یا کمپنی ہے آرٹیفیشل پرسن کی وضاحت میں اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ جس طرح سے لیونگ ہیومن بینگ کو قانون ریکگنائز کرتا ہے سٹیٹ ریکگنائز کرتی ہے ایز پرسن اور اس کو وہ تمام کے تمام بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں جس کی آئی نظمان دی ہوتی بین ہی آرٹیفیشل پر لیگل پرسن سے مراد ایک ایسی اسوشیشن یا کمپنی ہے which is created by law and enjoying certain لیگل رائٹس and ڈیوٹیز آرٹیفیشل پرسن یا لیگل پرسن سے مراد اور مزید آسان لفظوں میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے living human being اپنے حق کے لیے کسی پر دعویٰ کر سکتا ہے اسی طرح سے آرٹیفیشل پرسن یا کمپنی بھی اپنے حق کے لیے دعویٰ کر سکتی ہے یا کوئی اس پر اپنے حق براری کے لیے دعویٰ کر سکتا ہے پرسن کی دو قسمیں میں نے آپ بتا دی نیچرل پرسن اور آئیے آج اب ہم کمپنی کو پڑھنے کے بعد دو ڈاکٹرائنز کا جائزہ لے اور اس کے بعد ہم نے کمپنی کمپنی لا یا کورپرٹ لا کے مختلف آسپیکٹ جو لیئرز سامنے آئیں گی وہ بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آئیں گی دیکھئے ڈاکٹرائن آف فکٹو جیورس بات یہ ہے لیٹن ٹرم ہے فکٹو جیورس فکٹو جیورس سے مراد فکشن فکٹو کہتے ہیں فکشن کو فکشن اصل میں اس کے کانسیپٹ کو اس طرح سے ڈیوالپ کیجئے کہ فکٹو جیورس سے مراد کرییشن آف آن آرٹیفیشل لیگل پرسن وہی بات کہ کمپنی آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے اور ڈاکٹرائن آف فکٹو جیورس یہ بتاتا ہے کہ جب ایک کمپنی اسٹیبلش ہوتی ہے کرییٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو آرٹیفیشل لیگل پرسن کا سٹیٹس یہ درجہ دیا جاتا ہے اور آرٹیفیشل لیگل پرسن سے مراد میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ اس کو لیونگ ہیون بینگ کے وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ایک زندہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں رائٹ ڈاکٹرائن آف انکورپوریشن انکورپوریشن تشکیل دینا انکورپوریٹ کرنا کسی چیز کو تشکیل دینا دراصل انکورپوریشن سے یہاں پر جو ڈاکٹرائن ہے اس سے مراد ایک انڈیپینڈنٹ انٹیٹی ہے انڈیپینڈنٹ انٹیٹی کس سے کس سے فروم اٹس میمبرز اپنے میمبرز یہ آزاد ہے یعنی ایک کمپنی جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک مکمل لیگل پرسن ہے اس کے میمبرز سے اس کا تعلق اتنا ہی ہے جتنا کہ انٹریکشن کے لیے دوسری گروپس کا ہو سکتا ہے ڈاکٹرائن آف انکورپوریشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کمپنی ایک انڈیپینڈنٹ انڈیٹی ہے کمپنی ایک ایسی انڈیٹی ہے جو اپنے حقوق بھی خود رکھتی ہے اور فرائز بھی اس کے اپنے ہی ہیں یہ ڈاکٹرائن is اسٹیبلشت اس ڈاکٹرائن آف انکورپریشن is اسٹیبلشت بائی ڈا ہاؤس آف لارڈز ہاؤس آف لارڈز نے یہ دو ریپورٹڈ کیسز جو کتاب میں پیج تھرٹی پر آپ کے پاس موجود ہیں یہ پہلا کیس سیلمن ورسز سیلمن انڈ کمپنی سیلمن ورسز کمپنی کا نام ہے سیلمن انڈ کمپنی اور سیلمن اس میں باقیدہ یہ تیہ ہو گیا کہ کمپنی آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے اور سیلمن کے اپنے ایکٹس کمپنی کو بائن نہیں کر سیلمن دوسرا جو ہے ڈاکٹرائن آف انکورپریشن اپلائی ہوتا ہے یہاں پر ایئر فارمن لی ورسز لی ایئر فارمن لیمیٹیڈ لی ایک فارمر تھا کسان تھا اس نے کچھ عرصے کے بعد ایک ایئر فارمن کمپنی قائم کی اور وہاں پر اس کی باقیدہ شیرز کو لہیدہ ریجسٹر کرائے گیا کمپنی کو اور کمپنی ایز ایک ایز ای لیمیٹیڈ کمپنی ریجسٹر ہوئی ریجسٹر ہوتے ہی کمپنی انڈیپنیڈنٹ انٹیٹی بن جاتی ہے اور ہاؤس آف لارڈز نے ہاؤس آف لارڈز نے اس کے اس کیس کو کہ لی ایئر فارمنگ اور لی اے کی چیزیں مسترد کر دیا اور بتایا کہ کمپنی ایز ایز سیپریٹ انٹیٹی ڈیئر سلوڈنٹس آئیے ڈاکٹرائن آف انکورپریشن کے لیگل ایفیکٹس پر ایک نظر ڈالتے ہیں ڈاکٹرائن آف انکورپریشن سے آپ کیا نتیجہ خص کیا ہے آپ نے ڈاکٹرائن آف انکورپریشن سے کہ کمپنی کی انٹیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک سیپریٹ انٹیٹی ہوتی ہے کمپنی ہی چیز یہاں پر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر ایک ترم استعمال ہوتی ہے ویل آف انکورپریشن ویل کہتے ہیں نقاب کو ویل آف انکورپریشن انکورپریشن یہی انڈیپنڈنٹ ہونے کی انڈیپنڈنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں ویل آف ویل آف ویل آف ویل آف انکورپریشن سے مراد ویل آف انکورپریشن سے مراد اس کی اس نقاب میں جس کے ویل کو بتایا کہ ویل مینز نقاب ویل آف انکورپریشن سے مراد یہ ہے کہ کمپنی کی انڈیپنڈنٹ کے پیچھے اس کے میمبرز اس کے ڈائریکٹرز اس کے شیئرورڈرز ہرگز نہیں چھپ سکتے ان کے ان کے تمام عامال ان کے تمام ایکٹس جو ہیں کمپنی کو بائنڈ نہیں کر سکتی اور کمپنی کے ایکٹ ان کو بائنڈ نہیں کر سکتے جیسا کہ ان کنٹریری پارٹنشف فرم کا ہر ایکٹ فرم کو بائنڈ کرتا ہے ہر پارٹنر کا ہر ایکٹ فرم کو بائنڈ کرتا ہے اس کے یہ تین ایفیکٹ چار ایفیکٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرائن آف انکورپریشن کے پہلے کہ ان کی لائیبیلیٹی لائیبیلیٹی ہوتی ہے آگے چل کر ہم لائیبیلیٹی کو ڈسکس کریں گے سکسیشن پری پیچول ہوتی ہے یعنی اگر ایک ڈائریکٹر کی موت ہو جائے تو کمپنی ختم نہیں ہوتی جیسے کہ پارٹنشف فرم میں ایک پارٹنشف پارٹنر کی فرم کی ڈیتھ پوری فرم کو ڈیزول کر دیتی یہ پری پیچول ہے لگتار ہے سلسلہ وار ہے ایک ڈائریکٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تیشدہ پروسیجر کی طرح دوسرے پارٹنر کو دوہ ساری ایک ڈائریکٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پروسس کے طرح دوسرے ڈائریکٹر کا انتخاب کر لیا جائے گا اس کے بعد کمپنی کا تیسرا ایفیکٹ جو ہوتا اس ڈاکٹر آئین کا رائٹ ٹو سو اور ٹو بی سو میں نے بتایا کہ کمپنی کو پر کیس بھی کیا جا سکتا اور وہ بھی کیس کر سکتی ہے کمپنی اپنی کمپنی کی حیثیت سے اپنی پروپرٹی کمپنی کے نام رکھی جا سکتی ایک کمپنی ایٹس ایلف اونس ایٹس پروپرٹی لیڈیز جنڈرمن پیج سرٹی ون پر کیس لا دیکھئے بات بلکل صاف ہے میکیورا ورسز نورڈرن لائف ایشورنس نورڈرن لائف ایشورنس میں کمپنی کی لائیبیلیٹی کو میمبر کی لائیبیلیٹی سے بلکل الہیدہ ڈکلی آئیے ویل آف انکورپریشن کی لیفٹنگ کے بارے بھی بات کرتے ہیں ویل آف انکورپریشن تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ایسا ڈیفینس جو صرف اور صرف لیمیٹی کمپنی کو قانون پروائیڈ کرتا ہے ویل آف انکورپریشن سے جیسے کہ میں نے آپ کو ڈاکٹرائن آف انکورپریشن میں بتایا کہ کمپنی is an انٹیٹی in its own rights اور اس ڈاکٹرائن آف انکورپریشن کے تحت ایٹ ایس ان انڈپینڈن کمپنی ان انڈپینڈن انٹیٹی فرام ایٹس میمبر بات کو ذہن میں رکھئے گا کمپنی ایک الہدہ انٹیٹی ہے اس کے میمبر الہدہ انٹیٹی ہیں اور کمپنی کے میمبر شیئر ہولڈر ڈائریکٹر cfo's ان کے جو پرسنل ایکٹس ہیں وہ کمپنی کو کبھی بھی ویل آف انکورپریشن پروائیڈ نہیں کرتے ویل آف انکورپریشن اٹھ جاتا ہے دیکھئے بات دیکھئے on lifting the ویل usual result is that some person is made liable جب کمپنی اور میمبر دو الگ الگ انٹیٹیز ہیں تو پھر وہ شیئر لائیویلیٹیز بھی الگ الگ ہوں گی کمپنی ڈائٹس اور ایکٹ سے یہ آپ کو چھے سیچویشن ہم بتائیں گے جن سیچویشن میں ویل آف انکورپریشن is کٹ یا پرکڈ یا پیرسٹ ختم ہو جاتا یا کوئی ایک میمبر یا اور ایگزیکٹیوز ان چھے ایکٹس میں سے کسی بھی ایک ایک کا ارتکاب کرتے ہیں تو ویل آف انکورپریشن پرک کر دیا جاتا ہے قانون ویل آف انکورپریشن کا سہارا دینے سے انکار کر دیتا ہے سپورٹ نہیں دی جا سکتی بات سمجھ جا رہی ہے انکورپریشن سے مراد ہے کمپنی ایک الہدہ انٹیٹی ہے میمبر ایک سپریٹ انٹیٹی ہے رائٹ اسی لیے لیمیٹیڈ کمپنی میں لیمیٹی آف دی میمبر آر لیمیٹیڈ اپ ٹو دی ایکس انٹ آف دی شیئر دی کانٹریبیوٹ اٹ اسی لیے اس کو لیمیٹیڈ کمپنی کہا جاتا ہے جبکہ پارٹنرشپ فرم میں ہم نے بات کی تھی پارٹنرشپ فرم میں ہر ہر پارٹنر کی لیمیٹیڈ نہیں ہے انلیمیٹیڈ ہے سو ویل آف انکورپریشن اس وقت ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی ممبر ڈائریکٹر یا کوئی ایک کمپنی کا ایکٹ کا ارتکاب کرتا ہے مثلا اسے انسائٹ ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں انسائٹ ٹریڈنگ تو خیر اندر کی انفرمیشن کو باہر آ کر دوسری کمپیٹیٹرز کو فروخت کر دینا یا رانگ فل ٹریڈنگ کرنا جیسے انرون کے کیس میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا ایسے ڈائریکٹرز جن کو قانون نے ڈسکوالیفائی کیا وہ کسی صورت بھی ویل آف انکورپریشن کا ڈیفنس نہیں لے سکتے ابیوز آف کمپنی نے کمپنی کے نام کو استعمال نہیں کر سکتے کمپنی کے نام کو وہ اپنے ڈیفنس میں استعمال نہیں کر سکتے بیکاوز آف ویل آف انکورپریشن کہ کمپنی اور میمبرز سپریٹ انٹیٹیز ہیں پبلک انٹریسٹ کورپری پبلک انٹریسٹ کہ پبلک انٹریسٹ میں اگر وہ کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں تو اس میں ان کو ویل آف انکورپریشن پروائیڈ نہیں کیا جا سکتا اب ہم پرموٹر کی بات کرتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن پرموٹر اور پری انکورپریشن کانٹریکٹ پہلی بات کی پرموٹر کو ڈسکس کر لیتے دیکھ لیتے ہیں کہ one who annotate to form a company with reference to given project and to set it going وہ شخص authority یا body جو کسی کمپنی کو اسٹیبلش کرتی ہے ٹھیک ہے جی the پرموٹر takes the necessary steps to complete the purpose to establish a company پرموٹر کے یہ types ہیں professional promoters occasional professional promoters جو professional ہوتے ہیں اور corporate word میں اپنی اس expertise کی وجہ سے وہ نئی کمپنی ہیں کمپنی کیونکہ لا company کے rules regulations parameters set کرتے ہیں اور coordinate کرتے ہیں تمام regulator agencies سے occasional promoters ایسے promoters جو ایک خاص موقع پر promoter بن گئے entrepreneur promoters سمجھتے ہی ہیں آپ اجیر financial promoters ایسے promoters جو financial promoter سمجھتے سمجھتے اپنی expertise کو جی سٹو نیس آئیے اب ہم promoter کے functions پر ایک نظر ڈالتے ہیں promoter کے functions جنرل functions ہوتے ہیں company کو establish کرتا ہے business idea کو discover کرتا ہے اس کو execute کرتا ہے retail investigation جو بھی اس کی company intending project کے لیے جو چیزیں قانونی market کے لحاظ سے اور دوسرے aspect سے ضروری ہوتی ہیں ان پر کام کرتا ہے company کے لیے یہ services provide کرتا ہے factors of production کو assemble کرتا ہے ایک ضرور کرتا ہے parliamentary contract جو ہوتے company کے لیے وہ premier ساری جو initial contracts ہوتے وہ کرتا ہے مختلف groups اور parties سے کمپنی کے بیہاب پر جب تک کمپنی اسٹیبلش نہیں ہو جاتی پر موٹر ہی اس کی تمام قانونی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جو کمپنی کی incorporation سے پہلے جب تک incorporation certificate ایسی سی پی جاری نہیں کرتا کمپنی کو اس سے پہلے جتنے بھی contracts ہوتے ہیں it is the promoter who is supposed to enforce those contracts کیونکہ کمپنی کے تمام تر معاملات کے قانونی معاملات کی پوری کی پوری کی پرموٹر کرتا ہے لیڈیز ان جنٹلمن ہم ایک مکمل comprehensive اور دیسکشن کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب ہم کمپنی لا کو شروع کریں گے کمپنی لا 2017 کو اب شروع کیا جائے گا یہ جروس پرودنس کی کاروائی تھی تمام کی تمام جس میں کہ ہم لیگل بیسکس اور کارپوریٹ لیگل کارپوریٹ لا کے بیسکس کو ہم نے دیکھا یہ میں آپ کو پانچ سوال دے رہا ہوں یہ پانچ سوال آپ نے اپنی بک ریفر کرنی ہے یہی پریزنٹیشن ریفر کرنی ہے اور ان پانچ سوالوں کے جواب ہینڈ ریٹن لے کر آنے ہے جو مند ٹیوزڈے کو انشاءاللہ آپ ہینڈ ہینڈ ریٹن آسائنمنٹ ہیں ہینڈ ریٹن آسائنمنٹ آپ اپنا اوپر ٹاپ پر نام رول نمبر اور آسائنمنٹ جو ہے یہ چوتھی آسائنمنٹ ہے آپ کی آسائنمنٹ نمبر فور کو لگائیے اور وہاں پر میرے خیال ہے تیسری آسائنمنٹ ہے یہ آسائنمنٹ نمبر سری تو اس میں آپ اس کو اپنے سی آر کو میل کریں گے سوری وارس ایپ کاپی بھیجیں گے یہ وارس ایپ ٹیپ میں ڈاؤنلوڈ کروں گا اور ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کی سیشنل ایکٹیویٹی کتاب پر شامل کیا جائے گا سوال یہ ہے پری انکارپریشن کانٹریکٹ کین بی انفورسٹ اگینسٹ نون انکارپوریٹیڈ کمپنی یہ آپ سے سوال ہے اس تمام دسکشن کے بعد آپ جواب موجود ہوں گے آپ اچھی طرح سے دیکھئے ہنڈیٹن جواب لے کر آئیے کتاب سے کوپی کیا جواب نہیں ہوں گے پہلا سوال پری انکارپریشن کانٹریکٹ کین بی انفورسٹ اگینسٹ نون انکارپوریٹیڈ کمپنی انکارپریشن سے پہلے کی کیے ہوئے کانٹریکٹ انفورس کیے جا سکتے ہیں کسی نون انکارپوریٹیڈ کمپنی کے خلاف چی اس کے قانونی جواز کیا ہے ہو سکتا ہے تب بھی اور نہیں ہو سکتا تب بھی ریٹیفائی پری انکارپریشن کانٹریکٹ کیا پری انکارپریشن کانٹریکٹ جو ہے کمپنی ریٹیفائی کر سکتی ہے what is the status of پروفیشنل کمپنی میں ان پروفیشنل کا کیا status ہے جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کمپنی کی فرمیشن پرویٹر اور پرویٹر کا سٹاف شامل ہو سیویل لائیبلیٹی اف پرویٹرز کے بارے میں ہے یہ پانچ سوال ہیں ان کو اپنے ہینڈ ریٹن سال کر کے لانا ہے میری ات موس پرویٹی کے اب تک کے پڑھے ہوئے تمام چھے پانچ کے پانچ چپٹرز اور پہلا پرییمبل کا تفصیل سے ریویئن ہو گئی ہے ان دو سیشن میں آپ ان سلائیڈز کو بار بار دیکھئے بار بار سنی اور ریفرنس کے طور پر بک آپ کے پاس موجود ہے ای بک موجود ہے اس کو دیکھئے یہ اسائنمنٹ آپ کیجئے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ویل ایلیویٹیڈ بزنس یا کورپوریٹ لا محسوس کریں گے آگے انشاءاللہ اب کورپوریٹ لا 2017 انشاءاللہ اگلے سیشن میں ڈسکس کیا جائے گا خوش رہی خوش رکھ گھوٹی کو بیگراؤنڈ میں کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اگریشن اور اپنے آپ کو دیپریشن سے بچائیں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ